موسیقی 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 ہے لیکن ہم دن نے اس کو پیٹنٹ کر آیا اور یہ اب تلہ آزم مارکٹ میں آ رہا ہے تو آج کی جو ہماری یہ ویڈیو ہے وہ تلہ آزم سے ہی جڑل ہوئی ہے اسی کے بارے میں ہم بات کریں گے اچھا ایک بات اور یہ ہے بات آپ سے یہ دیکھیں یہ جو ہمارا جو چینل ہے اس کے اندر خاص مخصوص طور پر ہم صرف نصور بھی بات کریں گے اور کنی اچھی کمپنیوں کی جو پروڈکٹ ہیں جنہیں آپ کا استعمال کر کے فائدہ ہونے والا ہے ان کا ریلو بھی کریں گے یعنی کہ آپ تک ان کی جانکاری بھی ہم پہنچاتے رہیں گے تو شروعات کرتے ہیں آج کے اپنی ویڈیو کی جو حکیم علوی کا نسکہ ہمارا چینل ہے اس کے اوپر پہلی ہماری یہ ویڈیو ہے آج اور یہ ہے تلہ آزم کو لے کر کے دوستو تلہ آزم جو کی ہمدر کمپنی کا بنا ہوا ہے اس میں اور ساری جڑی بھوٹ جو کا عرق لے کر کے اس کو بنایا گیا ہے اور اس میں چیزیں ڈالیں گے ہم بات کریں گے آگے جو اگلا مہلا ہوگا ویڈیو کا اس میں ہم بات کریں گے کہ یہ اس چیزوں میں کام آتا ہے اب خاص طور سے نفس کی کمزوری آنے کی لنگ کی کمزوری لنگ کو گردوں میں نفس بھی کہتے ہیں یا انگلیج میں پینس بھی کہتے ہیں لنگ میں سبڑا پن ہے تہڑا پن ہے پتلا پن ہے وہاں پر جب آپ لنگ پر خوش پریشانی کے لیے اس تلے سے مالش کریں گے تو آپ کو اس کے بہت اچھے پہنڈا بلیں گے کافی اچھے آپ کو اس کے ریڈرڈ بلیں تو یہ تو ہوئی بات اس تلہ کے بارے میں کہ یہ تلہ حمدت کا بنا اس کا نام تلہ آزم ہے اب بات کرتے ہیں اس کو استعمال کرنے کے طریقے کے بارے میں کہ کیسے اس کو آپ کو استعمال کرنا ہے استعمال کرنے کا جو طریقہ ہے بہت آسان ہے بہت ہی سرل ہے کیا طریقہ ہے کہ آپ کو آدھی گرام صرف آدھا گرام آپ کو اس میں سے یہ تلہ لینا ہے اور اپنے ٹینس کے اوپر ہلکے سے ایسے چاہو تف لگانا ہے دھیان رہے آگے والا جو حصہ ہے اس کو چھوڑ کر کے آپ کو اس تلہ کو ایسے لگانا ہے اور اوکی کی شیپ میں ایسے امنا ہوتا لیں گے اور انگلی لیں گے یہ دھیان رکھے ایسا ہنگوٹا اور انگلی اس کو لے کر کے آپ پیچھے سے آگے کی طرف کو ایسے مساج کریں گے پانس سے ڈس منٹ آپ کو صرف مساج کرنی ہے تو دوستو یہ بات ہی اس تلہ کے بارے میں جس کا نام ہے دلہ آزم تو اب بات کرتے ہیں اس کے اندر کیا کیا ہنگریڈنس یعنی کی اس کے اندر کون کون سی جڑی بھوٹیوں کا استعمال کیا گیا ہے اس میں کیا کیا ڈالا گیا ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اس میں ڈالا گیا ہے خورا سانی اجوائن کا استعمال کیا گیا ہے اس کے اندر اور اس کے اندر استعمال کیا گیا ہے کچھلا مدبر خاص کا اس کے اندر استعمال کیا گیا ہے اس کے اندر مال کامنی کا بھی استعمال کیا گیا ہے اور اس میں اگرکرا کا استعمال کیا گیا ہے اس میں بھیر بہوٹی کا بھی استعمال کیا گیا ہے اور اس میں بھین سین کاپور کا بھی استعمال کیا گیا ہے اس طرح کی بہت ساری جڑی بوٹیوں کا استعمال کر کے ارگ بنایا گیا ہے جس کے بعد یہ تلا بنایا ہے جو کہ آپ کی نصو کے دھیلے پن میں کام آئے گا لنگ کے سکڑے پن میں کام آئے گا تیڑے پن میں کام آئے گا یعنی کہ ان جو پریشانیاں ہیں ان کو دور کرنے میں یہ بہت پائزر بند ہے تو دوستو ان سبھی جڑی بوٹیوں کے روحن سے یہ تلہ تیار ہوا ہے جس کا نام ہے تلہ آزم تو دوستو یہ تو تھی ہماری جانکاری کے ویڈیو جس کے اندر ہم نے بتایا آپ کو تلہ آزم کے بارے میں کہ وہ کن کن جڑی بوٹیوں سے مل کر بنا ہے اس کا استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے اور وہ کن روحوں میں پائدے مند ہیں تو دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ کمنٹ باکس کے اندر کمنٹ ضرور لکھیں یا پھر اگر آپ کو کوئی جانکاری ہی لینی ہے کسی بھی روح کو لے کر کے تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں جا کر کے لکھ سکتے ہیں جانکاری لے سکتے ہیں آپ کو جواب ضرور گیا جائے گا دوسری بات اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے کوئی پرابلم ہے تو وہ بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں ہم اپنے کلینک پر بھی دوائیاں تیار کرتے ہیں اور نسخے تیار کرتے ہیں جن کو ہم آپ تک پہنچا دیں گے تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم نے بات کریں گے تیلا آزم کے بارے میں اس سے نیکس جو ہماری ویڈیو ہوگی اس میں ہم بات کریں گے تیلا مہین سین کے بارے میں تو دوستو یہ سلطہ یوں ہی چلتا رہے گا ہم آپ تک ویڈیو پہنچاتے رہیں گے آپ کو صرف ہمارا سائیو کرنا ہے کرنا صرف اتنا ہے آپ کو کہ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں سبکرائب کریں شیئر کریں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پرس کریں جس سے ہم جو انفرمیشن آپ تک پہنچا رہے ہیں وہ آپ تک پہنچتے رہے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ سے پھر ملیں گے تب تک کے لیے خدا پیش